تو لڑکی وہاں پر موڈی کا انڈیا ہے یہ موڈی کا انڈیا ہے یہ ایسے کہتے کہتے وہاں پر چلہ چھوٹ کرتی یوں نظر آتی ہے اور اسی کے بعد میں کیپ ڈرائیور ہلالا کی اولاد کہتا ہے اور وہاں سے لڑکی میں کیپ ڈرائیور نے پاکستانی ناکریک اور اس کی گرل فرنڈ کو دیر رات قریب ساڑھے بارہ بجے بیچ سڑک پر اپنی کار سے اتار دیا رات کے قریب بارہ بجے کی یہ لڑکا اور لڑکی ایک کیپ بک کرتے ہیں کیپ ڈرائیور نے آروپ یہ لگایا ہے کہ پاکستانی ناکریک نے بھارت اور ڈلی کے اپمان میں کچھ باتیں کہیں تھی جو اسے برداشت نہیں ہوئی ناگبار گوز کیپ ڈرائیور اپنی بات پہ اڑا رہا اور اس نے صاف سا بولا کہ میں بلکل بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی پاکستانی آ کر میرے ڈلی کے بارے میں یا پھر میرے ہندوستان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول دونوں پاکستان کی تعریف کر رہے تھے اور بھارت کے بارے میں کیپ کی اندر برا بھلا کہہ رہے تھے اس پر کیپ ڈرائیور کو حصہ لیکن دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کا نام بدنام کیا ہے مسلمانوں کا نام بدنام اس نے کیا ہے بہت افسوس ہوئے اب انڈیا میں ایک extremist سوچ اب آگئی ہے بہت زیادہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کا مذہب آپ کو نفرت سکھا رہا ہے آپ کو ظلم کرنا سکھا رہا ہے تو something is wrong with you not with religion دیدھی تانہ آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہندوتو جیت رہا ہے تو دیدھی آپ نے صحیح بولا ہندوتو جیت رہا تھا جیت رہا ہے اور جیتے گا اور یہ ہندوتو ہی ہے کہ آپ کو سوپر ڈرائیور نے کچھ بھی نہیں بولا گالی تک نہیں بکی راست کے قریب 12 بجے کی یہ لڑکا اور لڑکی ایک کیاپ بک کرتے ہیں لڑکی ہے ہندو ہندوستان سے لڑکا ہے مسلمان پاکستان سے تو یہ دونوں کسی ایوینٹ یا پارٹی میں ہوں گے اس کے بعد یہ ایک کیاپ بک کرتے ہیں پھر یہ کیاپ میں بیٹھ جاتے ہیں اسی بیچ لڑکا اور لڑکی کچھ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں جس میں لڑکا بولتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو لوگ بڑے تہزیب سے بات کرتے ہیں بڑے پیار سے رہتے ہیں لیکن دلی کے لوگ کافی مطلبی ہے کافی مطلب پرست ہے جس کے بعد جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ ترنت اس بات کو بولتا ہے کہ اسکیوز می آپ اپنے ورٹس کو جڑا دھیان سے بولیے آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں کہ دلی کے لوگ مطلبی ہوتے ہیں یا پھر مطلب پرست ہوتے ہیں یہ بلکل صحیح ورٹس نہیں ہیں کہ یہ بات پتہنے لڑکی کو کیا ہو جاتا ہے لڑکی بولتی ہے ارے بھائی آپ ایسے کیسے بول رہے ہو اس نے کیا غلط بولا اس نے بس یہ بولا میرے فرینڈ نے بس یہ بولا کہ دلی کے لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں اس میں کیا غلط ہے پھر وہ بھیس کرنے لگے اس کیاپ ڈرائیور سے لیکن کیاپ ڈرائیور اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے صاف سا بولا کہ میں بلکل بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی پاکستانی آ کر میرے دلی کے بارے میں یا پھر میرے ہندوستان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولے مجھے یہ کتے برداشت نہیں ہوگا جس کے بعد ان کی بیچ میں اور بھی زیادہ back and forth arguments ہوتی ہے لیکن دیدھی نے صرف وہی ویڈیو ڈالی crop کر کے جس میں دیدھی کو لگا کہ دیدھی صحیح بول رہی ہے لیکن لوگ سمجھ گئے کہ پورا ماملہ کیا ہے اس کے بعد دیدھی نے ایک کلپ ڈالی اور یہ دکھایا کہ کیاپ ڈرائیور نے ان دونوں کو اپنی کیاپ سے اتار دیا اور بولا کہ اب یہاں سے جاؤ اور پھر دیدھی نے ویڈیو بنا کے یہ بولا دیکھو رات کو ساڑھے بارہ بجے اس کیاپ ڈرائیور نے ہمیں اتار دیا ہے یہ ہے مودی جی کا انڈیا اس میں مودی جی کا انڈیا کہاں سے آگیا بے جس کے بعد تراند کیاپ ڈرائیور باکھل آگیا اس نے صاف صاحب بول دیدے کہ تم پاکستانی ہو ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر دیکھ لو تم خود دیکھ لو یا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایسے کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ دلی کے اندر لوگ شریف نہیں ہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے میں آپ کو صحیح میں نے آپ کو بولا تھا لیکن ایک چیز میں اس طرح میں نے آپ کو سنا آپ نے بولا کہ دلی میں رہتے ہیں دلی میں کوئی شریف نہیں ہے تو آپ اپنے ورڈس کو کنٹرول کریں گے تو زیادہ بیٹھنا بہتے ہیں انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو سننا سارا وہیں سنیں گے میں آپ کو آپ سے کوئی کہہ رہا ہے میں بھی بغل میں بیٹھیں ہوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے لوگ بہت وہ مطلب پرست مطلب پرست تو ہے اس میں یہ پاکستانی وہ تھوڑی بہت چیز ہے یہ ہے پورا ماملہ پھر جب میں نے ریسرچ کری اور پتہ لگانے کی کوشش کری کہ دیدی ہے کون تو مجھے یہ پتہ لگا کہ دیدی کا نام ہے کٹی آئی نی پانت اور دیدی کا یوزر نیم ہے کٹو کٹلی جمنا پار یہ نام ہے کہ کیا ہے کسی یوزر نیم ہے یہ کھر جو بھی ہے کٹو کٹلی جمنا پار دیدی نے اب اپنا اسٹرگرام ہٹا دیا ہے کیوں ہٹایا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو دیدی نے back to back سٹوری ڈالی اور بولا کہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اوبر والو کی طرف سے اس کیاپ ڈرائیور کے اگینجت اس نے اتنا برا بہوار کیا لیکن اس کی اگینجت کچھ نہیں ہو رہا ہے بقاعدہ مجھے ہی لوگ الٹا سیدھا بول رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کہ گلتی تمہاری ہے نہ کیوں اس کیاپ ڈرائیور کی نہیں مہترما نے اسٹرگرام پہ سٹوری لگائی اور بولا hi guys this wild wild country i am deactivating good night اب یہ wild کا مطلب بتا کیا ہوتا ہے آپ خود تھرس مان لینا google پہ اس کا مطلب ہوتا ہے bad اور unpleasant یعنی کہ بھارت کو ہندوستان کو wild بول رہی ہے سوچئے آپ لیکن اس کے باوجود بھی میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دکھا رہا ہوں اس لڑکی کا چہرہ blur کر رہا ہوں safety concern کے لیے لیکن اس نے یہ بولا ہندوستان کے بارے میں this wild wild country اور اب بول رہی ہے i am deactivating اور اس کے بعد اس نے اپنا instagram account deactivate کر دیا facebook سے بھی deactivate ہو گئی twitter سے بھی deactivate ہو گئی ہر جگہ سے اس نے اپنے account deactivate کر دیا کیوں کیونکہ لوگ اس کو ہی بلٹا بول رہے تھے کہ اس کی کلتی تھی اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دیدی شاید left wing کی ہے دیدی کے سوچ شاید الگ ہے جب دیدی کا میں نے twitter account دیکھا تو پتہ لگا کہ دیدی اومر خالد کی بہت بڑی فین ہے جی ہاں آپ خود دیکھئے یہ کچھ tweets ہے جو کہ دیدی نے retweets کرے ہیں جو کہ اومر خالد کے اوپر ہے کہ اومر خالد بیچارہ چار سال سے جیل کے اندر ہے کیا گناہ تھا اس کا اس نے بس protested تو کیا تھا اس نے بس ہندوستان کے ٹکڑے ہونے کی بات تو کری تھی اور اس نے کیا کیا تھا imagine کرو یہ same incident پاکستان میں ہوا ہوتا کہ تم ایک cab میں ہوتی پاکستان کے اندر تمہارے ایک ہندو دوست جو کہ ہندوستان سے ہوتا وہ یہ بولتا کہ یہ کراچی کے لوگ اچھے نہیں ہوتے بڑے مطلب پرست ہوتے بڑے مطلب ہی ہوتے تو بتا کیا ہوتا تم دونوں کو وہ لوگ اتنا مارتے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو تو پکا بہتر گوروں کے پاس بھیج دیتے لیکن شکر مناؤں کہ یہ سب ہندوستان میں ہوا اور اس cab driver وہ نیک کچھ بھی نہیں کہا اتنے پیار سے بات کرتے پھر آپ نے اس کو پروک کیا اور یہ بولا کہ یہ ہے hemosjiji کا انڈیا یہ ہے تم لوگوں کا انڈیا کہ تمہارے انڈیا نہیں ہے کیا تم ہندیا میں نہیں رہتی تم ہندوستان میں نہیں رہتی تم ہندوستان کے بارے مڈلو سے دبول رہی ہو اور ہندوستان کا پکش لینے کے بجائے آپ اپنے دوست کا پکش لے رہی ہو جو کہ پاکستان سے ہندوستان کے بارے ملتا سیدھا بول رہا ہے what is this man اتنا بھی مت کرو یار یہی نہیں پھر دیدھی لکھتی ہے اینڈ میں what a ride heads off ہندوتو کیا جیت رہا ہے boss دیدھی تانا آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہندوتو جیت رہا ہے تو دیدھی آپ نے صحیح بولا ہندوتو جیت رہا تھا جیت رہا ہے اور جیتے گا اور یہ ہندوتو ہی ہے کہ آپ کو super driver نے کچھ بھی نہیں بولا گالی تک نہیں بکی صرف اتنا کہا میری cab سے اتر جاؤ اور آپ نے کہا کیا آپ نے تو اس cab driver کے پیسے تک نہیں دیئے رائیڈ کے کوئی بات نہیں دوست cab والے بھائی اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا مجھے instagram پہ message کرنا میں تمہیں دوں گا اس رائیڈ کے پیسے اور extra tip بھی دوں گا کیونکہ تم نے آواز اٹھائی ہے اپنے دیش کے لیے میں ہوتا یا کوئی اور بھی ہندوستانی ہوتا سچا دیش بھکت ہوتا تو وہ بھی شاید ایسا ہی react کرتا اگر کوئی بھار کا وندہ یہ بولتا کہ دل کے لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں ہندوستان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ڈی 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 اگر آپ کو اتنا ہی پاکستانیوں سے اور پاکستان سے پریم ہے نا تو پاکستان چلے جائیے ویسے ہندوستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم تو یار شکر گزار بھگوان کے کہ ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا تھوڑا بھی left right ہو جاتے نا تو دواز زندگی کی لگ جاتی دیکھا تو میں کیا ہو رہا بھگان دیش میں دیکھا تو چھلنگا میں کیا ہو رہا تھا اور پاکستان میں تو کیا کیا ہوتا رہتا ہے وہ دنیا جانتی ہے اور میں آپ کو بول رہا ہوں ان ان بجزاتوں کا بس چلتا تھا نا تائر بھائی یہ کروڑوں ہندو مر جاتے تھے نا یہ لوگ کچھ نہیں کرتے ابھی پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا ابھی سچ چھپنے ہی نہیں دیتا ہے